سرپیس پر لانڈ کرے گا اس پورے قائم کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایک بہت ہی چونوتی پورن مشن ہے اسرو کا اور اس میں کتنے سارے سٹیجز تھی یعنی کہ پہلے ارث آر بٹ میں چندریاں تین کو ڈالا گیا اس کے بعد مون ٹرانسفر ٹراجیکٹری میں اس کو بھیجا گیا چندرماں کی طرف بھیجا گیا چندرماں کی ککشہ میں جا کر یہ جا پہنچا اور اس کے بعد جو ہے پری لینڈنگ آر بٹ میں لینڈر روور آ چکے ہیں یہ ساری سٹیجز جو ہیں بڑی ہی ایکویریٹلی اور ایز ٹیکسٹ بک جو ہیں اب تک ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک بہت زیادہ اتصال جو ہے سبی میں آ گیا ہے کہ آگے کی جو پرکریاں ہے جس میں کی لینڈر روور ڈی آر بٹ ہو کے چندرماں کی سطح پر اتارے جائیں گے وہ پرکریاں چاہے کتنے بھی پیچیدہ ہو وہ بھی سفلتا پوروک سمپن ہوگی سر کہا جاتا ہے کہ ہر سفلتا سفلتا کونی ضروری ہے کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں جیان میں جو ہے اسفلتا کو ہم اس حساب سے نہیں دیکھتے ہیں کچھ بھی کہیں کوئی چیز ٹھیک نہیں چلتی ہے تو ہم اس کا دھیان کرتے ہیں کہ کہاں پر بات جو ہے اپنے حساب سے صحیح نہیں تھی تو یہ سب تو بات ہے چندران دو کے سمجھ جو ہے ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ سفلتا پوروک لینڈنگ نہیں ہو پائی لیکن اس پورے پرکرن سے جو ہے اس نے کافی حد تک سیکھا ہے اس بار جو لینڈر کافی مضبوط بنایا گیا ہے اس کا لیک مکنیزم بہتر ہے اور یہ دو میٹر پر تیسیکنڈ کی رفتار سے اس کو چندرمہ کی ستائے پر اترنا ہے لیکن ٹولنس تین میٹر پر تیسیکنڈ والی بھی ہے سر کہا جاتا ہے کہ سٹریٹ کو بھی آریسٹ کرنا ضروری ہے لینڈر کو لینڈ کا دینکلی مون کی سفریز کرنا کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جو پری لینڈنگ آرڈٹ میں اس سمیں لینڈر روبر چل رہے ہیں تیس اگست شام کو پونے چھے بجے اتار کی پرکریا شروع ہوگی یعنی کہ تب اس کو دی آرڈٹ کیا جائے گا دی آرڈٹ کا مطلب ہے یہ اپنے آرڈٹ سے چھوٹ جائے گا اس سمیں اس کی گتی لینڈر روبر کی ایک دشاملو چھے آٹھ کلومیٹر پر تیس سیکنڈ رہنی چاہیے قریب تیس کلومیٹر کی اچھائی چندرمہ کی سطح سے ہوگی لیکن جو اتار کی جو دوری ہے وہ یہاں سے قریب آٹھ سو کلومیٹر دور ہے تو ایک کرو پات پر یہ جو ہے آگے بڑھیں گے اور جس میں کی اس کی لینڈر کی لیکس فارورڈ ہے یعنی کہ اس کی جو لیکس والا حصہ ہے وہ سامنے ہے تو اس کی گتی کو جو کم کیا جائے گا تو سات دشملہ چار کلومیٹر کی اچھائی تک لاکر اس کی گتی قریب پہنے چار سو میٹر پر تیس سیکنڈ کے آس پاس ہو جائے گی تو تب تک اس کی جو ہے جو لیکس والا حصہ ہے وہ سامنے ہی ہے اس کے بعد ایٹیچوڈ ہولڈ کا جو ایک فیز ہے وہ شروع ہوتا ہے یہ بھی کچھ ہی سمیں میں اس کو سمپن کیا جانا ہے جس کے بعد لینڈر روورڈ چھے دشملہ آٹھ کلومیٹر کی اچھائی پر آ جائیں گے اس بیچ میں اس کا جو ایٹیچوڈ ہے یعنی کہ اس کا اپنے پتھ کے طرف جھکاؤ وہ قریب پچاس ڈگری کر دیا جائے گا تاکہ جب لینڈنگ ہو تو لیکس ڈاؤن کے روپ میں لینڈنگ ہونی چاہیے جو اگلا پرکران جو ہے وہ فائن بریکنگ کا ہے جس میں گتی کو اور بھی کم کیا جانا ہے اور ایک تیرہ سو میٹر کی اچھائی تک لینڈر روورڈ کو لائے جانا ہے اس کے بعد جو ہے ایک ہورنگ کی پرکران شروع ہوتی ہے ہورنگ میں آپ تیع کرتے ہیں کہ آپ ایکزیکلی اسی سطح پر اترنا چاہتے ہیں یا اس سے تھوڑا ہٹ کے اترنے کی ضرورت ہے تو اس سے میں جو ہے ہیزرڈ ڈیٹیکشن اینڈ ایوائیڈنس کیمراز کے ذریعے یہ پتہ لگے گا کہ اتار کی جو جگہ ہے وہاں پر کوئی بڑے بولڈر تو نہیں ہے وہاں کوئی ایسا بڑا گھنڈا تو نہیں ہے جس میں اتر کے جو ہے لینڈر جو ہے وہ سیزی طرح سے نہ ٹک سکے تو وہ سب چھنانچ میں ہی تیع ہونا ہے اور اسی حساب سے اس کی جگہ کو یہ اپنی جگہ کو شفٹ کر سکتا ہے اور پھر فائنلی چندرمہ کی سطح پر اتر سکتا ہے سر پورے پرکران میں کافی اترسہ لگ رہا ہے نظر آنا ہے سنسٹی کمیونٹی میں اس حساب کو لے کر کے کیا کہنا ہے آپ کو دیکھیں اس رو نے کافی حد تک جو ہے اپنی طرف سے تسلی کر لی ہے لیکن یہ تسلی ہمیشہ آپ بار بار جانچ پر کریا کرتے رہتے ہیں تو جب سے پری لینڈنگ آربٹ میں لینڈر روور گئے تب سے لے کے بیبین پرکار کی کمینٹس جو ان کو دی گئی ہیں وہ سسٹم نے اسی طرح سے رسپونڈ بھی کیا ہے کیمرہ نے تصویریں لی ہیں انجن نے فائر کیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی باقی سارے سسٹمز ان کی جانچ پرطال ہوئی ہے اور اس بیچ میں جو ٹراجیکٹری کا جو ہے ایک قسم سے ریویزن ہوا ہوگا وہ سب کیا گیا ہے تاکہ انیشل پیرامیٹرز جنہیں ٹراجیکٹری کے وہ فائنلائز کر لیے جائیں اور اسی حساب سے جو جو تیش شدہ ٹراجیکٹری ہے اسی پر جو ہے یہ لینڈر روور آگے چلیں گے سر جس طرح کا میکانیزم فکس کیا گیا ہے اس پورے روور پہ کس طرح پوری روور پہ کس طرح پوری روور ہے آپ کو اس کامیابی کیسے چلیں گے دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات ہے اس سمیں جو ہے ڈی آر بٹ ہو کے ایک اچھت ستان پر لینڈ کرنے کی ہے اس کے بعد جو ہے تھوڑا کچھ گھنٹوں کا انظار ہوگا جب ساری دھول آس پاس کی پوری طرح سے سیٹل ہو جائے اور پھر جو ہے لینڈر کا پلو کھولے گا اور روور دھیری دھیمی گتی سے ہے باہر سلائل کر کے آئے گا روور کے اوپر دو ایک اپنٹ ہیں اور وہ ایک سنٹی میٹر پرتی سیکنڈ کی گتی سے لینڈر کے آس پاس کے علاقے میں قریب تین سو سے پانسو میٹر کی دوری تک جا کے اپنے کھوچ بین کرے گا اس کے دو انسٹرومنٹ جو ہے چندرمہ کی ستے کا جو پدارت ہے اس کی راسائینک جانچ کے لحاظ سے ہیں لینڈر پر جو ایک اپنٹ ہیں وہ بھی ایک انسٹرومنٹ اسی درشتی سے ہے دوسرا انسٹرومنٹ جو ہے چندرمہ کی جو ستے ہے اس کی جو مٹی ہے اس کی جو ہیٹ کے لحاظ سے جو ہے جو گن ہیں ان کو اس نے جانچنا پر رکھنا ہے اس کے علاوہ اس پر چندرمہ کے بھیتر جو کمپ آتے ہیں جیسے کی پرچی پر بھوکم یا زلزلے آتے ہیں اسے حساب سے چندرمہ پر بھی آتے ہیں تو اس کا ادھیان کے لحاظ سے ایک 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 ایکیپنٹ ہے تو جو لینڈر ہے وہ کافی ویل ایک 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 اپنٹ ہے اور چندرمہ کے بارے میں ہم کو بہت اچھی جانکاری بھیوشی کے لحاظ سے مل سکتی ہے سمجھا جائے کہ لینڈر سے ایک لینڈ ہو جائے گا تو ہم کو ایلیٹ کلب میں شامل ہونے کا بلکل صحیح بات ہے اس طرح آلیڈی ایلیٹ کلب میں ہے ہاں یہ بات ہے کہ چندرمہ پر سیف اترنے والے دیشوں میں بھارت چوتھا دیش ہو جائے گا اور دکشنی دروب کے علاقے میں جانے والا سب سے پہلا دیش ہوگا جس طرح سے اتصا پورے بھن بھر میں ہے پورے مشن کو لے کر کے آپ کو کیا کہنا ہے ساری دوار میں دیکھیں جو ہمارا اتصا ہے وہ ساری دیش کا اتصا بن گیا ہے اور ہم کو اتصا سے بھی جو ہے ہمارے اندر بھی جوش آتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ کانفیڈنس ہے آپ کو اس طرح کے ویگانکوں کے چہرے پر نظر آئے گا جس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک جائے گا اس بات کا پورا بھروسہ ہمارے دل میں آتا ہے اس بار اس طرح کے سائنس دانوں میں کافی اتصا نظر آ رہا ہے کافی کانفیڈنس لگ رہا ہے آپ کو کیا کہنا ہے سارے دیکھیں پچھلی بار سے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ کافی حد تک ہم نے اس کو اپنے حساب سے درست کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ کانفیڈنس بہت زیادہ ہے